مصطفیٰ واد سرنگر سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ وہی مکان ہے بشیر صاحب کا جو آج صبح شہید ہوئے سوپور میں ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو آپ نے پکس آج دیکھی ہوں گی ناقابل برداشت تھی وہ پکس ایک بچہ دیکھ رہا تھا اپنے والد کو کہ کس طرح وہ شہید ہوا تو ہمارے ساتھ بشیر صاحب کے بڑے پھرزند جڑے ہوئے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ جب ان کو یہ خبر پہنچی تو کیا مصیبت ان پہ آن پڑی اور کن حالات میں بشیر صاحب کی موت واقع ہو گئی بشیر صاحب آبت آئیے جب آپ نے صبح یہ خبر سنی تو کیا گزری آپ پہ مصیبت کا پہاڑ سر پہ آ گیا جب ہم نے ایک خبر سنی ہمارے کو وہاں سے فون آ گیا کہ یہاں پہ آپ کے والد صاحب کو سیارپی والوں نے گاڑی سے اتار کے مار دیا ہے اور ان کے ساتھ ان کا گرینڈسن بھی تھا ہمارا بچہ بھی تھا ہماری بہن کا بچہ تو وہ بھی ساتھ تھے ان کے گود میں تھا ان کے گود میں ہی رکھ کے ان کو گولی سے مار دیا یا سیارپی والوں نے ایسا ہم نے وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے بتایا ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہاں پہ جانگ جو نے ہم نے سنایا کہ ان پہ حملہ کیا تھا سکیورٹی فورسز پہ اب ان کے کچھ لوگ مر گئے ہیں وہاں پہ اس کے ان کا جو ان کو گصہ تھا ہمارے والد صاحب پہ اتار دیا اور ان کو گاڑی سے نیچے اتار کے گولیوں سے بونڈ ڈالا ہے حالانکہ ان کی ایج مور دن سکسٹی فائی ویئرز ہے یہ تو بہت بہادری کا کام انہوں نے کیا ہے کہ ایک پچھا سٹھ سالہ بزرگ کو کولڈ بلڈڈ مرد کر کے مار دیا ہے کتنی بہادری ہندوستان کی فوج اور لیڈاک میں جو ہے وہ بلکل سٹنگ ڈکس کی طرف چائنہ کے ہاتھوں سے ان کی بکریہ بنائیتے ہیں وہ چائنہ والی اور کشمیروں میں پوری بہادری دکھاتے ہیں ہم انو سن کشمیر سکسٹی فائی ویئرز اولڈ پرسن کو انہوں نے مارا کتنی بہادری ہندوستان کی فوج دیکھ لیجا وہ بھی نیہت تھا اور گرینڈ سن ان کے گود میں لیپ سائیڈ پہ آپ فوٹوگریبز دیکھ لیجے کتنے بہادری کا کام انہوں نے کیا ہے میں اس بہادری کے لیے ہندوستانی افواج کو مبارک بات دینا چاہتا ہے شکریہ بشیر صاحب کے پیچھے جو فیملی ہے وہ فیملی کیا فیملی ہے مطلب انہوں نے کس فیملی کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا ان کے بیٹے ہیں تین ماشاءاللہ اور ایک بیٹی ہے ان کے بھی شادی ہیں ان کے بچے ہیں دو بیٹوں کی بھی شادی ہیں ان کے بھی بچے ہیں ایک بیٹا بھی جو ہے ان کا جنہا شادی کے ہے تو یہ کام کے لیے گئے تھے صویرے اور اپنے گرینڈ سن کو ساتھ لے بہت ہی محبت کرتا تھا وہ گرینڈ سن ان کے ساتھ چھوڑتا نہیں تھا ان کو تو اس لیے ان کو ساتھ لے گئے تھے سوپور میں صبح صبح اتی صبح کہا تھے یہ یہ کام کے وسادت سے گئے تھے کیونکہ یہ کنٹریکٹری کا کام کرتے تھے سوپور میں ان کا کوئی کام تھا وہاں پہ تو اسی کے وسادت سے گئے تھے تو راستے میں ہم نے سنا کہ سیکیورٹی فورس نے ان کو گاڑی سے اتار کے مار دیا یہ بشیر صاحب کے فرزند ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے انہوں نے واضح کر دیا کہ جو بھی انہوں نے سنا آپ کے سامنے رکھ دیا یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے مطابق انہیں گاڑی سے اتار دیا گیا اور پھر انہیں مار دیا گیا یہ ان کے بچے ہیں جو ہمارے ساتھ براہ راست جڑے ہوئے تھے ایچ ایم ٹی مصطفی آباد سے